اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلاحی ویڈیو میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے اب تک ہم لوگ چار ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسٹوریکل فیکٹ کے تعلق سے کچھ مسٹیک کیا ہے تو ہم ان کو اطلاع کے غرصے اور ان کے اسٹوڈنٹ کے کریکشن کے تعلق سے ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیا ہے اس میں ان کا امتحان بھی ہوگا کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب سے گلتی ہو سکتی ہے تو انجینئر صاحب سے بھی گلتی ہو سکتی ہے اس کا وہ کیسا رسپانس دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ حضرات کیسا رسپانس دیتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہوگی اور ابھی تک جو بھی میں ویڈیو بنایا ہوں چاہے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یا پھر حجاج بن یوسف کے تعلق سے یا پھر امام ابو یوسف کے وفات کے تعلق سے یا پھر حارون نشید کے دادا ابو جعفر منصور کے تعلق سے تو اگر آپ جہاں ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو میری سریز ابھی جاری ہے خلافت بن عباس اور سمجھئے کہ ستروں ویڈیو ہو چکی ہے تو اس کو آپ جہاں فالو کر سکتے ہیں مکمل ہسٹری انشاءاللہ آج تک جہاں میں یہاں تک لے کر کہا ہوں گا اور پھر کرنٹ افیر میں گاہے بگاہے آپ سے شیئر کرتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ چاروں ویڈیو جاتی وہ ہسٹوریکل فیٹ کے تعلق سے کچھ بائنر جو ہے غلطیاں تھی لیکن ابھی ایک میں ویڈیو بناوں گا یہ حدیث کے تعلق سے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ جو بات بول رہے ہیں وہ کوئی دوسری حدیث میں ہے لیکن اس کے کسی شاگرد نے جس نے اپلوڈ کیا ہے اس نے غلط نمبرنگ چڑھا دیا ہے یا پھر سمجھے کہ وہی ایڈیشنل نالج دینے کے میں ان سے جہاں مسٹیک ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے یعنی حدیث کے تعلق سے غلطی ہے تو اس لحاظ سے میں دھوڑا سا جہاں دکھا دیتا ہوں تو پہلے ان کی ویڈیو سنیے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو یاد رکھے گا بخاری 4611 یہ جو ہے حدیث نمبر جو ہے بخاری چھالیس سو گیارہ نمبر کے حدیث اس پر ہم لو بات کریں یہ بات کر رہے تھے کس کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے تعلق سے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بائیوگرافی ہم کور کیے ہیں تو ان کے تعلق سے چھالیس س گیارہ نمبر عدیث ہے تو وہ دیکھیں ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں انہی کے ویب سائٹ سے میں یہ جو کٹنگ لائیا ہوں بخاری شریف کی ہے باب و قولی والجرہ والقصاص اور یہ آپ کو چھالیس س گیارہ نمبر حدسنی محمد بن سلام اخبرنا الفزاری ان حمید ان انس رضی اللہ عنہ قال کسرت ربیع یہ ربیع نے توڑ دی وہی عمت انس بن مالک یہ انس بن مالک کی پھوپی تھی اور علی صاحب کیا بولتے ہیں کہ وہ اس کی بیوی تھی برا بن مالک کی یہاں پر کیا ہے حدیث میں ربیع ان کا نام ہے وہی عمت انس بن مالک سنیت جاریت من الانسار انسار کی کسی باندھی کا انہوں نے دانٹ توڑ دیا یا کسی لڑکی کا دانٹ توڑ دیا فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِسَاسِ تو قوم آئے قصاص مانگنے کی فَاتَوُ النَّبِيَّ صلی اللَّم تو بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فَامَرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بن قصاص تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قصاص کا جواب دیا کہا انس بن نظر نے یہ کون ہے عمو انس بن مالک یہ انس بن مالک کے چچا ہیں پوپی نے توڑا اور یہاں پر کون جواب دے رہے ہیں انس بن مالک کے چچا انس بن نظر انہوں نے کیا ہے لا واللہ ہے نہیں اللہ کی قسم لا تکسرو سنوہا یا رسول اللہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا اللہ کے رسول اللہ کی قسم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا انس اے انس کتاب اللہ القصاص یعنی کتاب اللہ میں تو قصاص ہے یعنی تورات انجیل میں بھی قصاص کے بارے میں آیا ہے فرزی القوم اسی عرصے میں قوم جو ہے راضی ہو گئے وقابل العرش عوضیت کے لئے تیار ہو گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من عباد اللہ من بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالے لا بر رہو تو اللہ اس کے قسم کی لاج رکھ لیتا ہے پوری کر دیتا ہے اب یہ حدیث کس میں تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نظر کے تعلق سے وہ مستجاب الدعوات ہے مالک بن برا بن مالک جہاں وہ بھی مستجاب الدعوات ہے لیکن یہ اسٹوری جہاں وہ ان کے تعلق سے نہیں یہ ان کے پھوپی کے تعلق سے یہ جہاں اب اگر وہ اسی حدیث کے تعلق سے بیان کیے ہیں تب تو یقینی بات ہے کہ بہت فاش خلطی ہو گئی اور اگر کہیں حدیث کے زخائر میں برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کوئی واقعہ ہے کہ ان کی بائیف نے جو کسی کو گوسہ مارا عطان ٹوٹ گئے اور ان کے لئے کے ساتھ سیم یہی واقعہ ریپیٹ ہوا تو ہم لوگ کو اطلاع دے دیں مجھے میرے نظر سے تحسیح کوئی حدیث نہیں گزری ہے لیکن ہم لوگ حدیث کے ایکسپرٹ نہیں ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں تو اگر ایسی ہے تو وہ اطلاع کر دیں اور اگر نہیں ہے تو اس میں وہ اصلاع کر لیں جزاک اللہ